مجلس کی روحانیت کے لئے ملکے باوازِ بلندر صلاوات بارے دیگر باوازِ بلندر صلاوات اللہم سلام اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی اللہی جعلنا من المتمسکین بے بلائیت علی ابن عبی طالب صلاوات باوازِ بلندر صلاوات وصلاة وسلام على اہلِ حاب اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی انہا ارسلنا کا شاہدن ومبشرن ونظیرن وداعین علاللہ بعزن ہی وصراج منیرہ صلاوات باوازِ بلندر صلاوات دعا گو ہوں خالقِ دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے کبلہ منتظر مہدی صاحب نے ان کے خانوادے نے جو احتمام کیا بیتو فیل محمد وعال محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مالک انہیں کامیابی اور کامرانی اطاف فرمائے مالک ان کی اور جو جو حجات لے کے آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلندر صلاوات اجازتہ جناب لوگری شروع کی جائے ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس کا آغاز کرتا ہوں میرے مولا تشریف فرما تھے چھتے تاجدار بادشاہ تشریف فرما تھے اللہ مصلح علی محمد وعال محمد ایک مولا کا چاہنے والا اپنے ہاتھ میں قیمتی ہیرے کا ٹکڑا لے کے میرے مولا کی بارگاہ میں آیا آکے میرے مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے مولا آپ کا چاہنے والا ہوں اور میرا گمان ہے کائنات کی سب سے قیمتی شائے میرے ہاتھ میں ہے ہیرے کو بلند کر کے کہتا ہے کائنات کی سب سے قیمتی شائے میرے ہاتھ میں ہے اس نے اتنا کہا میرے امام تشریف فرما تھے کھڑے ہو کے اٹھ کے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ رحم کرے میرے امام فرما دیا یاد رکھو کائنات کی سب سے بڑی قیمتی شائے ہی میرے دادے علی کی ولایت ہے آپ سلامت رہے ہائے ہائے کائنات میں امیر ہی وہی ہے جس کے پاس علی کی ولایت ہے اور بخیل ہی وہی ہے جو منکر ولایت علی ہے آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ہو بخیل وہ نہیں ہوتا جو پیسے تھوڑے خرچ کرے بخیل ہی وہی ہے جو منکر ولایت آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے ہائے داری آپ سلامت رہے سورہ آپ کی توجہ چاہیئے تھی وہ مجھے مل گئی سورہ عذاب کی میں نے پنتالیس نمبر آیت پڑی ہے لیکن ایک جملہ کہتا ہوں یہ جو آپ کے نکیب ممبر ہے نا بھائی اکیل یہ خالی نکیب ہی نہیں بہت اچھے شاہر بھی ہیں تو نکیب کیا کام کرتا ہے جو اس جملے کو سمجھ گیا مجھے کہو کہ میں یہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا پڑھنے والے مجھ سے بہتر تشریف فرما ہے نکیب کا کام ہوتا ہے دھنڈورہ پیٹنا نکیب یہ دھول بجانے والے لوگوں کو اعلان کر کے ذہنی طور پہ تیار کرنے والے کو نکیب کہتے ہیں بھائی اکیل جملہ مجھے آپ کی شیروں کی وجہ سے یاد آیا ہے نکیب کا کام ہوتا ہے دھنڈورہ پیٹ کے سامنے والوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا اب مرتضی پڑھ رہا ہے اس کے بعد لیاقہ ساپڑیں گے اس کے بعد شوقہ ساپڑیں گے آنے والوں کو تیار کرنا ذہنی طور پہ اللہ نے ایک کم سوالہ اکھ نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا جاؤ نکارا پہ جاؤ محمد آنے والا ہے احمد آنے والا ہے مجدب آنے والا ہے بندے ابھی گوھر ہی نہیں فرما رہے اللہ نے ایک کم سوالہ نبیوں کو نکارچی بنا کے پھیجا کہا تمہیں نبوت دی ہی اس لیے ہے محمد کا نکارا پہ جاؤ جب بزرگ بیٹھے اچھا لگے میرے ساپ بولنا کہا مصطفیٰ کی آمد کی خبر کا اعلان کرو مصطفیٰ کا نکارا بجاؤ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اگر نہ بجایا مصطفیٰ کی آمد کا نکارا پھر میری نبوت والا کوئی کام نہیں کیا جب محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے کہا اب تو نکارا بجا علی آنے والا ہے آئے آئے اور سخت لہجے میں کہہ دیا فَإِلَّمْ تَفْلَ فَمَاوْ بَلَغْتَ رِسَالَتَوْ اے رسول اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا میری رسالت ہی نہیں پہنچائی چلو کہ دو چار بندے تو میرے ساتھ ملی گئے ہیں آپ سلام مت رہیں پتا چل گیا سوالاک نبیوں کی نبوت اور رسالت ایک طرف ہے اعلانِ ولایتِ علی ایک طرف ہے میں نے روایت تو نہیں سنائی آیت تھی فَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَاوْ بَلَغْتَ رِسَالَتَوْ اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو کیا نہیں پہنچائی میری رسالت ہی نہیں پہنچائی آئے تو اعلانِ ولایتِ علی کتنا اہمیت کا حامل ہے اگر مصطفیٰ نہ پہنچائے رسالت نہیں رہتی نبوت نہیں رہتی تو علی کے بغیر نمازیں کیسے بچا لے گا آئے آئے اچھے نہیں لگتی ایسی باتیں لوگوں کو اللہ 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 ہائے داری اور یہ صدات کیونکہ میرے اپنے دوست اب آپ سارے اسی علاقے کہیں ہیں رشتہ داری کام نہیں جانی یہ میں سیدہ ہوں آخنا تو نراض ہو جاندنے چنگا جعفری بیٹھے نہیں ہوئے دو چار ٹھے میرے دوست رشتہ داری یہاں کام نہیں آئیں گی کام آئے گی تو میرے مولا علی کی ولایت ہے کیونکہ میرے پاس دلیل میں کوہ تور سے بڑی روایت نہ ہو میں بیانی نہیں کرتا تُو میرے چھٹے امام فرماتا ہے مفضل ولایت والی یہ دنے ابھی تاولے خیر من ولاودت من کا علی کا پیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے میں ہے جو قائم بیٹھا وہ تو بولے میرے امام فرماتا ہے من اقام ولایتی فقط اقام صلاح جس نے میری ولایت کو قائم کیا وہی تو نمازی ہے میرے سامنے سارے نمازی بیٹھے ہو جو ولایت علی کو قائم کر رہے ہو سلام مت رہے ارشاد ہو رہا ہے بتو چار باتیں سمیڑتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدن ہے میرا نبی ہاں اللہ cluster محمد وآلی محمد اللہ اکمل اللہ 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 حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ 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 وسلم آکے کہتا ہے جب محمد نے کہا صدا لگا کے کہا ہے ہی اللہ خیر العمل ہائے ہائے وہ پوچھا گیا یہ خیر عمل کیا ہے سلمان کہتا ہے خیر عمل ہی ولایت علی آجاؤ علی کی ولایت کی طرف ہائے علی والا ہی وہی ہے جو علی کے نام پہ آ جائے جو علی سے بغض رکھے وہ انشاءاللہ یا ایہا نبی اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا شَوْحِدًا اے نبی یعنی آپ لفظوں پہ غور نہیں فرما رہے قرآن کیسا آیت پہ ہی غور فرما لیتے چنے اوڑ دے سجے خبیلے سارے ہوں جی موقع جان دے اللہ خطاب ہی یا ایہا نبی کہہ کے کہہ رہا ہے قرآن یہاں نہیں عالم سرمدی میں اترا ہے ماننا پڑے گا جب کائنات بھی نہ تھی محمد تب بھی نبی تھے اور سرکار خود فرما دے کنتو نبیم وَعَوْدَمُ بَيْنَلْمَاوِ وَتِّي میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا پھر مولا کی بات پر خوش ہونا چاہیے علی فرما دے کم تو ولیم فَعَوْدَمُ بَيْنَلْمَاوِ وَتِّي علی فرما دے جب میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا ہائے ہائے آپ سلام مت رہے اے نبی ہم نے آپ کو ارسال کیا اس حالت میں کہ آپ کو شاہد بنا کے بھیجا شاہد بنا کے بھیجا شاہد کس چیز پر بنا کے بھیجا چاہاں ہم لوگوں پر سرکار کا آہاتہ کتنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا آُلَمِينَ بسم اللہ صلوات پڑھ دیں گے مآوازِ بُلَمْ بسم اللہ بسم اللہ جناب ناصل صاحب خیاریت سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلے ٹھیک ہوگئے جناب آپ کو اس حالت میں بھیجا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے یہ تھوڑی سے ہم میرے در توجہ رکھیں کہ بات بالکل ہاں لمبا چوڑا پڑھنے والا تمہید والا مولوی نہیں جی مشکل گلہ میں اپنے والا صاحب دے حوالے کر رکھی ہیں جی مشکل باتیں وہ کریں آسان میں کرتا ہوں وہ جنہوں میری آسان سمجھ نہیں آن دی انہوں حافظ صاحب دی مشکل گلہ کتھوں سمجھ آن گیا بلکل آسان باتیں کر رہا ہوں اس حالت میں بھیجا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا میرے مولا سے پوچھا گیا مصطفیٰ علی صلات و بس صلح کس کس پہ شاہد ہے کا عالمین پہ بھی شاہد ہے اور اس کے ہونے پہ بھی شاہد ہے آپ نے لفظوں پہ غور نہیں فرمایا کس کے ہونے پہ انبیاء نے سن رکھا ہے کہ اللہ ہے مصطفیٰ گواہ ہے کہ وہ ہے یہ نہیں تنی بڑی بات پہ بھی بندے نہیں بولے آئے 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 سادی باتوں پہ بھی بولنا چاہیے اور نبیوں نے جناب آدم نے سن رکھا ہے کہ اللہ ہے سرکار مصطفیٰ گواہ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ قرآن میں بار بار اس لئے تو کہتا ہے میں نے کم سبا لاکھ نبیوں کو پھیجائی اس لئے تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں پر گواہ ہو جائیں نبی اپنی امتوں پر گواہ نبیوں پر مصطفیٰ گواہ اللہ جانے وہ کیا ہوگا جب مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہوگا قرآن تو بتا قرآن تو بتا یہ مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ کون ہے قرآن دیتے منو گے نا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا کُلْ كَفَا بِاللَّوْهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ اِلْمُ الْكِتَابِ میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے تو اللہ کا رسول نہیں انہیں کہنے دے تو بھی کہہ دے میری رسالت کا گواہ یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے آپ نے غور فرما لیا مگر تھوڑا فرمایا جس کے پاس پوری کتاب کا کس کے پاس کتاب کا علم ہے الْقُرَانُ مَا عُلِيًن وَعْلِيًن مَا الْقُرَانُ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے آپ کی میری خواہش تھی نبوت کا گواہ اللہ دوسرا میرے مولا علی کا نام آجاتا ہم خوش ہو کے نعرے لگاتے ہمارے پیر کا نام آگیا اللہ نے نام نہیں لیا مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْقِتَاب کہ کے قیام تک کے لیے مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کو ثابت کر دیا اگر آج مصطفیٰ کی رسالت ہے تو کوئی ایک ہے جو مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْقِتَاب والا ہے آپ نے کہا اور نہیں فرمایا آپ میں چاہتے علی کا نام آجاتا اللہ جانتا تھا بزاہر علی ایک بھگت آئے گا بزاہر علی نہیں ہوں گے مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْقِتَاب باقی رہے گا ایک علی جائے گا دوسرا جائے گا دوسرا جائے گا تیسرا جائے گا اگر آج اللہ نبوت و رسالت کی گواہی کے لیے گواہ کے طور پہ موجود ہے تو پھر دوسرا گواہ بھی موجود ہے اس گواہ کا نام ہی مولا قائمہ ہے اللہ بچی سمیٹھنے لگاؤں جی حاج صاحب تشریف فرما آو گئے تھے نا سمیٹھتے ہیں پہلا گواہ نبوت کا کون ہے مصطفی آلمین پہ شاہد اس کے ہونے پہ شاہد مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ کون ہے میرا مولا اور اللہ پہلا گواہ اللہ اللہ سے بڑا ہے کوئی جس کا عقیدہ وہ تو بولے اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں جب اللہ نے گواہی دے دی تو دوسرے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نہیں نہیں ہائے ہائے لیکن اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے رکھا ہے گواہ دو چاہیے اب کوئی دوسرا خدا تو ہے نہیں نہیں ہون جڑا نہ بولے آتے پھر مرتدہ اپنے طریقے نہ مجلس پڑھے گا جے پہلا گواہ اللہ اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں لیسا کا مثل ہی شائعہ نہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو پھر آکے رسالت کی گواہی دیتا اور کہا دنیا بالا تمہیں اب تک بتا نہ جلا اللہ نے اس لیے علی کو اپنی کبریائی کا بدن دے دیا تاکہ مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی میری طرف سے بھی دے اپنی طرف سے بھی اللہ جسم رکھتا ہے ہی بھائی اللہ جسم رکھتا ہے نہیں رکھتا تو اگر گواہی کی ضرورت پڑ گئی یار قرآن میں آپ نے یہ جو میں نے آیت پڑھئی ہے کافر قیدت اللہ کا رسول نہیں آنا پھر گواہی دینے نہیں کہا میں نے علی کو کبریائی کا بدن دے کے مکہ میں اتارا یہ سلیئے جب بھی محمد کو ضرورت پڑے گی علی سامنے آ کے مدد کرے کا مصطفیٰ یقین رکھنا کیا ہوا وہ نہیں آیا اس کا بدن تو آ گیا ہے آئے آئے دیکھیں پہلا گواہ اللہ اس کا اہاتہ کہاں تاکہ الحمدللہ سمیٹن لگا جے جس کی نبوت کی گواہی دینی ہے ومار صلی اللہ کہا اللہ تو جو دوسرا گواہ ہوگا اس کا اہاتہ کہاں تک ہونا چاہیے مکہ مدینے کوفہ نجفتا نہیں پہلا گواہ جیسا ہے ویسا ہی دوسرا ہے جب اسے پہلا ہے تاب اسے دوسرا ہے نہیں مجملہ پلٹ کے کہتو جیسا پہلا ہے اور جا پتاک پہلا رہے گا دوسرا بھی اپنی قواہی کے لیے قائم ہے نہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا اگر پہلا آلمین پہ حاضر و ناظر ہے اگر دوسرا چالیس جگہ کھانا کھالے موت کیوں آ جاتی ہے لگ جی بھائی مکان لگا جے آپ سلامت رہیں میرے مولا علی نے اے واقعہ تو انواندہ جے میں احساس نہیں پڑھتا پہا آپ کو ایک نئی بات سناتے ہیں ختم کرتے ہیں میرے مولا کا فرمان نہ ہو جی ٹائم تھوڑا ہوتا گیل بھائی مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین لفظ نہ ہو باپ بیٹا مولا کے دونوں مجرح میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے وہ گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں چلو جی سے رزق علی سے لے نا وہ تو بولے آئے رزق دینے علی آپ سلام مکہ رہے خطیب آنا ہاشیار آئی نہیں چار چار جگہ پہ لائف چل رہا ہے بغیر شک کے آپ کی زندگی ہو بغیر شک کے عدیل بغیر شک کے سید بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لے وہ گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینے علی ہائے داری چلو جی سمیٹھنے لگاؤ میرے مولا کا ایک ماسکی تھا ماسکی سمجھ دے پانی پیانا لہ سمجھتے گئے لیکن تُسا داد نہیں دیتی کتنا خوش قسمت ہوگا وہ جو کبری آئی کے بدن کو پانی پیدا رہا ہے شابہ آپ کی زندگی ہو آپ بولیں اثار میرے ساتھ ہائے ہائے جو کبری آئی کے بدن کو پانی پینا رہا ہے بظاہر علی نے میرے لفظوں کو غور سے سنا کرو بظاہر علی نے دنیا سے پردہ کیا اس اکیلے بندے کو سلام ہے آجی صاحب جس نے بظاہر پہ مجھے داد دی ہے اگر آپ کا بہانے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تیرہ کو آئے اکیس کو چلے گئے تو میرے لو یا علی مدج میں بے شک نہ بلانا میں ایمیل نہیں کرنگا اگر یہ تیرہ کو آئے آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا آلہ بے حق علی ماننا پڑے گا ابھی آدم نہ پنا تھا علی تب بھی ولی تھا بظاہر علی نے پردہ کیا دوسروں کی حکومت آئی جن کا نام مجھے بھول گیا ہے ایک کرونے دا سرے انہوں نے نائی میں یاد نہیں ٹھیک ہے جنہوں نے نام بھول گیا ختم کرنے لگاو جی ناں نے لوڑی کہا ہے لوڑی نہیں سی وہ اس قابل ہی نہیں میں نے ضمیر اکتر صاحب کا سوئم بھی پڑا ضمیر اکتر صاحب کا چہلوں بھی پڑا وہاں پہ فاتح کیا تھا ضمیر اکتر نے جو زندگی کی آخری ٹی وی پہ تقریر کینا اسی کو فالو کریں گے ضمیر اکتر نے یہی کہا تھا ہم دوسروں کا ذکر تب کریں نا جب علی کے فضائل ختم ہو جائے علی کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے کسی دوسرے کی باری اور کہا یہ شیعہ دوسروں کا ذکر سننا بھی سلامت رہے ایسا سننا بھی نہیں جیسا کرنا بھی نہیں کیونکہ ممبر پاک ہے چلو ایک آدھا بندہ تو سمجھ کے بولا ہے میرے سارے کیونکہ ممبر ہی بنا پاک ہے بظاہر میرے مولا علی نے پردہ کیا دنیا سے دوسروں کی حکومت آئی نا انہوں نے میرے مولا کے نوکر کو نا ماشکی کو نوکری سے نکالا نوکری چلی جاوے تو بندے نو نیند نہیں آن دی ایسا سپینڈ ہوئے نا شبیر تے غدیر ایدن وابڑا تو ساری راہ نیند نہیں آن دی کی بنے گا نوکری گئی نا غریب ہوا غریب سے فقیر ہوا فقیر سے فاقوں پہ یہی ختم کر دوں گا جیسے ہی فاقوں پہ آئے نا ایک دن بظاہر میرے مولا علی علیہ السلام کے حرم اقدس کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں شاباش وہ آنے والوں ختم کر دی میں نے آپ کے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں آپ مظہر توحید ہیں یا رزق دو یا موت دو یہ جملہ قابل غور تھا میں نے شرک کے تمام بھٹوں کو توڑ کے جملہ کہا یا علی تو مظہر توحید ہے تو نمائندہ توحید ہے یا رزق دے یا موت دے اللہ براہ راز دینے نہیں آئے گا چنگی لگے تو بھاویں نہ لگے اللہ قیامت والے دین بھی نظر نہیں آئے گا بھمانے والو جھنگ والو اللہ قیامت والے دین بھی نظر نہیں آئے گا کیوں؟ اللہ مالک یوم دین ہے علی حاکم یوم دین ہے علی حاکم یوم دین ہے حاکمیت علی کی ہوگی لیمان الملک اليوم علی فرمائیں گے آج کس کی بادشاہی ہے پتہ چل گیا کس کی بادشاہی علی کی بادشاہی ہوگی بس آپ کا غور ہوگی کہا مولا رزق دو یا موت دو کان میں آواز آئی آواز کو پہچانا کہا رزق بھی دوں گا لفظوں پہ گور فرمانا رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا شاہ جی رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا شرط ایک ہے جی مولا شرط کیا ہے کہ کوفے کے بازار میں مجالی کے نام کی بھیک مانگ نہیں آپ سید مجھے داد نہیں دیں گے تو کوئی بھی نہیں دیکھا آپ کی محبت ہے جو آپ دادے رہے ہیں میں نے تو بڑے بڑے صفیسٹیکیٹڈ قسم کے فقیر دیکھے ہیں حائے داری صفیسٹیکیٹڈ سمجھ دے ہو وہ جڑا کم مسکم دو چار کروڑ دی لینڈ کروزر چوز اترے سوٹڈ گوٹڈ ہووے گلیچ کاسا پاک آکھے دے علی دن آتے میں نے سیمن میں ایک نہیں میں نے سیمن میں لاتادات دیکھے ہیں کیوں؟ انہیں بھی پتا ہے جو علی کے نام پہ مانگے شاہی اسی کو ملتی ہے ایکوں نے بڑھانی بڑھ ختم کرنے لگوں آ گیا جی کسا اٹھایا کوفے کے بازار میں آیا سطح لگا کے کہتا ہے ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے علی کے نام پہ خیرات دے ایک ناسبی کی دکان پہ آیا ناسبی سمجھ دے ہو ناسبی کیا ہوتا ہے ناسبی کیا ہوتا ہے یار میں سے بتا ہائے جی وہ تو حرامی ہوتا ہے جو علی سے دشمنی نفرت کرے وہ حرامی ہوتا ہے ناسبی وہ ہوتا ہے جو علی کے شیعوں کا دشمن ہوتا ہے ناسبی وہ جو تمہارا دشمن ہے کہ یہ علی بالے ہیں علی سے عشق کرتے ہیں علی سے بغز رکھنے والا حرامی کل بھی آج بھی ہمیشہ ناسبی کی دکان پہ آیا کہتا علی کے نام پہ بھیک دے اس نے گلے میں سے ڈھیر سارے پیسے نکالے کیونکہ حلات اچھے نہیں ہے اشارہ کر کے گزر جاؤں گا پیسے نکالے علی مولا کے نوکر کی طرف بڑھا کے کہتا ہے خیرات دیتا ہوں بھیک دیتا ہوں علی کے نام پہ نہیں اپنے پیروں کے نام پہ چلا جنہوں پیر سمجھ آگے نہیں تو بولے اور جنہوں نہیں سمجھ آگے انہوں یارویہ لے جائے ٹھیک ہے اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا شادی اکیل بھائی آپ نے دیکھ رہا کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا تاکہ میں مولا سے خیرات اور مانگو جب اس نے کہا نا علی مولا کے نام پہ نہیں اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا علی کا نوکر گا اچھا کام کر بھیک بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے بھیکاریوں کے نام پہ نہیں ہوئے ہوئے ، سیئے تیری دنگیوں آپ سلامت رہیں بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے بھیکاریوں کے نام پہ نہیں کہا، تُو مجھے کیا فیک دے گا جو ختی جا کے بردن بیچ کے گھنی ہوا ہوئے 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 آپ کے زندگی ہو آپ بول پڑے میرے ساتھ اگلا جملہ اس سے بھی قیمتی میں مسائب علیہ پاسے جانا ہی نہیں یونیورسٹری مسائب کی تشریف فرما ہے انہی سے سیکھ سیکھ کے لوگ پڑھتے ہیں تو میں بھائی یہی فضال پہ ختم کر کے ایک جملہ کہا ختم کرنے لگو کہا بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے وہ کہتا ہے علی کے نام پہ دے آگے سے وہ ناس بھی کہتا علی کے نام پہ نہیں دوں گا لوگ یہ جملہ بڑا قابل ہے گوھر جے میری خطابت میں سب سے پسندیتا جملہ ہے جب کہانا علی کے نام پہ نہیں دوں گا علی کا نوکر کہتا ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں علی نہ ہو شاپاش جھنگ بالو جو باہر گلی میں کھڑے ہو اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں علی اب پتا چلا اقبال نے تخیل بھی علی کے نوکر سے لیا ہے اقبال نے یہی تو کہا تھا اس رزق سے موت اچھی کہا دے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا اپنے پاس رہا اس نے اپنا قاسا سمیٹا کوفے کے بازار کو چھوڑا گلی میں آگیا کوفے کی گلی میں آگے صدا لگا کے کہتا ہے ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیگ دے ایک مومنہ دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی آگے کہا جی فقیر کس نام پہ مانگتا ہے کالی کے نام پہ بھیگ دے نام علی آنا تھا مومنہ اپنی سونے کی کالیاں اتار کے کہتی ہے جا علی کے نام کی خیرات لے جا اپنی بھی دو چارپندے رہ گئے ہیں کالی کے نام کی اس نے بالیاں لی نا سونے کی دعا دے کے کہتا ہے مولا تجھے رسک بھی دے شاہی بھی دے آگے سے مسکر آکے کہتی مانگتا مجھ سے ہے دعائیں بادشاہ بننے کی دیتا ہے سر جھکا کے کہتا ہے مجھے مولا نے جو یہ کہا تھا ہوئے 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 کہا کس نے کہا کہا مولا کی آباز میں نے سنی اتنا کہنا مسکر آکے کہتی ہے علی والا جھوٹا نہیں ہوتا اللہ اکبر آخر جملہ لو جی لی بالیاں اتنے لمبے واقعے کہ میں بہت لمبا کر سکتا ہوں شاہ صاحب اپنے قبلہ نوتر صاحب بیٹھے ہیں ناصر صاحب جلدی اس نے بالیاں لی دعا دی ناصر بھی کی دکان پہ آیا تو اساں چیک کرنا کوئی ہاتھ تھلے تو نہیں ریا بے شک بات چھو فون کر کے دا سنے پتو کی کہ نہیں مرتضا تکڑا ہو کے پڑے آ کر ہلے بھی بندیاں جا ہاتھ تھلے ناصر بھی کی دکان پہ آیا سمجھنا ناصر بھی کو نا بالیاں دکھا کے کہتا ہے تو سمجھے ہو نا کہتا ہو ناصر بھی تو جسے تو علی والی اچھی جس نے علی کے نام پہ خیرات دی اب ناصر بھی دور سے پہچانتا ہے اسے پوچھتا ہے یہ بالیاں کہاں سے لی کا کوفے کا فلا محلہ فلا دروازہ دل میں خیال کر کے کہتا ہے اللہ خیر کرے دروازہ میرا ہی بتاتا ہے پیچھے والا محلہ بھی پیچھے ہے باقی سارے میرے سامنے لگے ہیں اللہ خیر کرے دروازہ بھی میں پنجابی چاکھا بھانے لے ہو جھنگلے ہو جیدے لگے ہیں ان پہچان لے ہیں دا جیدے اس نے نہ پہچانی بالیاں اچھا وہ بھی علی والی ہے آج تک خود کو چھپا کے رکھا کہا ملنگی یہ مجھے بیچے گا ہاں بیچوں گا سودا ہو گیا بالیاں ناصبی کے ہاتھ میں آئیں ناصبی نے غلے میں ہاتھ ڈالا اس جملے کے لیے میں نے کہا تھا دیکھنا ہاتھ نہیں چیز نہیں ہے جیسے اس نے غلے میں سے ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے میرے مولا کے ناوکر کے ہاتھ پہ رکھے نا علی کا ناوکر کہتا ہے ناصبی اب پتا چلا علی غلے سے نکالتا کہتا ہے ہائے ہائے جھنگ بالو علی کے نام پہ دے دیا کرو کہ ایسا نہ ہو سارے ہی نکل جائیں غلہ فرمہ آپ کے زندگی ہو قبلہ مولا بخت عطا فرمائے آپ کو عزتِ کامیابی عطا فرمائے لو جی یہ نشانی یہ ایک کو نشانی ساری دنیا پھر کے تقریباً ساٹھ اناٹھ ملک پھر کے ایک کو نشانی رکھی مولوی چلے آجی انہوں نے تسلی رکھ لو قبلہ صاحب دانا میرا جانا بندہ سی سب پڑھنے والے میرے دوست سباب سندوانہ صاحب یہ بھی گزر کے ہائے داری اس نے بالیاں لی اسے کہتے ہیں کرونا میں ایکسٹرا لاؤس لطفل ہے نا چاہیے دا مولوی کیا دا جڑا گالی نہ بنا سکے بھئی دیکھو نا ایک تو اس نے پیسوں سے وہ بالیاں خرید دی وہ اس نے مولا کے نام پہ دے دی اس نے پھر پیسے دے کے واپس خرید دی پھر دکان بند کر کے گھر بھی جانا پڑا اسے کہتے ہیں کرونا میں ایکسٹرا لاؤس ہونڈ لگیاں جگلے ہفتے تو پھر بند پھر پتا چلے گا ہونڈا کیے گھر آیا دکل باب کیا نا ختم یہی پہ ختم دکل باب کیا زوجہ نے دروازہ کھولا پہلا سوال تیری بالیاں کہا ہے علی والی ہونی اچھے جائیے مسکر آکے کہتی ہے وہ تو علی کے نام پہ خیرات کر دی ہے اچھا تو بھی علی والی ہے ہاں چاہ کرنے جاں اپنے پھر کہا تو بھی علی والی ہے جلدی کر علی کی محبت سے توبہ کر علی والی لانت کر کے کہتی ہے توبہ گناہ سے ہوتی ہے علی کی محبت و عبادت ہے ہوئے 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 علی کی محبت ہو تاکھر سے نکال دوں گا باتیں ہی بڑی ہیں کریں کیا تاکھر سے نکال سکتا ہے دل سے علی نہیں نکال اس نے کہا علی کے نام پہ کچھ مانگوں اس نے کہا مانگ ناسبی علی کے نام پہ مانگ کے تو دے ناسبی تھا نا کم ظرف تھا کہتا ہے جن ہاتھوں سے تُنہے بالیاں ہتاری ہاتھ کٹوا اتنا کہنا ہاتھ کٹوا لانت کر کے کہتی ہو اللہ تجھ پہ لانت کرے علی کے نام پہ مانگے بھی تو فقط دو ہاتھ جسے مولا نے ہاتھ دے رکھے ہیں اس لیے دیئے ہیں کہ میرے در سے خیرات مانگنے کے لیے اٹھانے ہیں کہا مانگے بھی تو فقط دو ہاتھ میری کردن مانگ لیتا جان مانگ لیتا علی کے نام پہ جان دے دیتے اس نے ہاتھ بڑھائے اس نے تلوار چلائی ہاتھ کٹ گئے سارا واقع ختم ہاتھ کٹے اس ناسبی نے بی بی کو طلاق دی گھر سے نکال دیا خون بھی بے رہا ہے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں طلاق بھی مل گئی خون بیتا کوفے کے بازار میں آئی خون بہا بے ہوش ہو کے گری صاحب تاریخ کوفہ والا لکھتا ہے کہ آسمان سے نور اترا اس نے اس بی بی کا تواف شروع کیا مومنین اکٹھے ہوئے نہ ان میں سے کہتا خبردار کوئی قریب نہ آئے یہ علی والی ہے ہم غیر محرم ہیں ایسی باتوں پہ بھی بولنا چاہیے علی والے کا کردار کیسا ہونا چاہیے علی والے کا کردار کیسا ہونا چاہیے گھر لے گے تندرست ہوئی بزرگ جو علی والا تھا اس نے آخری بات ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ آخری نہیں کہوں گا کہ وہ کہے گا مولوی آخری کیا کیا کہ بھی چھے منٹ پڑ گئی آخری جملہ گھر صحت یاب ہوئی نہ آگے سے کہتی بزرگ اے مومن علی کا شیعہ ایک ہی آثرا تھا میرا شہر اس نے طلاق دے دی ماں باپ نہیں ہاتھ بھی کٹ گئے اب رزق بھی کمان نہیں سکتی علی والے کا کردار سنو مرتضی جانے لگا ہے علی والا اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے گھر ہے میں یقین رکھتا ہوں علی نے بیٹی عطا کر دی آپ سلامت رہیں علی والا غیرت مند ہوتا ہے حیاء والا ہوتا ہے سر پہ رحمت اور شفقت والا ہاتھ رکھتا ہے وقت گزرا کوفے میں تاجر آیا تاجر وہی تھا جو میرے مولا کا نوکر تھا اس نے تجارت کی بڑی تجارت کی اس نے آسمان پر سن ایک نور اترتے دیکھا جھوپڑی میں اترتا ہے اس نے بڑا بڑی کو بلایا تیرے گھر میں نور کیسا ہے کتنے بندے ہو کہ تین کہ پہلے تو دو تھے تین کیسے ہوئے مسکر آ کے کہتا ہے میرے مولا علی نے بیٹی بھی تو دی ہے اسے سمجھ لگ گئی بیٹی کا کمال ختم شادی کی رات آئی رشتہ بھیجا تیہ ہو گیا شادی کی رات آئی اسے نہیں پتا کہ بچی کے ہاتھ نہیں بی بی نے مسلحہ بچھا کے جو دعا مانگی ہے ایتھے ہی ختم دعا مانگ کے دورہ قتلی مولا کے نام کی پڑھ کے کہتی ہے پالنے والے میں نے تیرے علی کے نام پہ خیرات دی ہے میں نے تیرے ولی کے نام پہ ہاتھ دی ہے کل میری شادی ہے اور میرے ہونے والے شاہر کو نہیں پتا کہ میرے ہاتھ نہیں اب میری عزت یا اللہ کے حوال ہے یا علی کے حوال ہے وہ کہتی عزت علی کی کچھا میں مسلحہ پہ میری آنکھ لگی کھلی تو ہا سلامت ہے اللہ اکبر میں نے کہا یا علی تیرا شکر یا علی تیرا شکر جھومپڑی سے اٹھی محل میں آئی محل کے دروازے پہ پہنچی اس نے گلے میں ہیرے کا ہار ڈالا کوئے کی شہزادی بنی شوہر نے گلے میں ہیرے کا ہار ڈالا اس نے فوری آواز سنی ہے کوئی جو علی کے نام پہ خیرات دے نہیں بندوں کو با سمجھ نہیں آئی میرے سارا سونے کی بالیاں دی تھی نا ہاتھ بھی ملے رزق بھی ملا کوفے کی شہزادی بھی بن گئی ابھی دروازے پہ کھڑی تھی پھر سنا ہے کوئی جو علی کے نام پہ خیرات دے دل میں کہتی ہے یا علی تجارت اور نہ بڑھا ہے ہوئے 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 لجی اس نے آ کے نا پہلے سونے کی بالیاں اب ہیرے کا ہار اتارا اتار کے آگے کیا نا فورا ہاتھ کھینچ لیا اسے دیکھ کے کہتی ہے تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے وہ کہتا ہاں میں تو وہی ہوں بی بی تو کون ہے جو مجھے جانتی ہے آگے سے مومنہ کہتی ناس بھی میں وہی ہوں جس کے تُنہے ہاتھ کاٹے تھے دیکھ علی نے ہاتھ بھی دیئے رزق بھی دیا شاہی بھی دی ابھی یہ بات ہو رہی تھی شاہر آ گیا اوہ فقیر میری زوجہ سے کیا گھپتگو کرتا ہے زوجہ کہتی رک جا تو اس سے پہلے میرا شاہر تھا میں نے علی کے نام پہ خیرات دی اس نے ہاتھ کٹے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا وہ کہتا ہے تُنہے خیرات میں کیا دیا کہا سونے کی پا لیا اتنا سننا تھا نزیب نے سر سے تاج اتار کے بیوی کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے یہ تاج بھی تیرا شاہی بھی تیری دولت بھی تیری محل بھی تیرا کہا تُو دیکھ کیا ہو گیا کہتا ہزت علی کی قسم جسے تُو نے خیرات دی وہ میں ہی تو تھا علی نے رسک بھی دیا شاہی